دیکھئے یہ جتنا بھی اس آرڈر یا جو وربل آرڈر ہے اتر پردیش کی سرکار کی طرف سے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اس لیے کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ سمبیدھان کے آرٹیکل سیونٹین کا وائلیشن ہے جو انتچیبیلیٹی کی بات کرتا ہے تو اتر پردیش کی سرکار انتچیبیلیٹی کو پروموٹ کر رہی ہے اس طرح کا آرڈر دے کر کہ نام رکھنا اور اپنے ریلیجن کا اظہار کرنا بتانا یہ آرٹیکل ٹوئنٹی ون رائٹ ٹو لائف کا بھی وائلیشن ہے اور آرٹیکل نائنٹین رائٹ ٹو لائبلی ہوت کا بھی یہ وائلیشن ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب سے وہ اتر پردیش کی سرکار نے آرڈر دیا ہے مزفر نگر میں جتنے دھابے ہیں ان دھابوں سے مسلم ایمپورائز کو نکال دیا گیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس ہائیوے کے اوپر میکڈانلڈ ہے کی ایف سی ہے پیزا ہٹ ہے آپ کے کیفے کافیٹے ہیں اس کے اوپر کیوں نہیں بور رہے ہیں لوگ ان سے کیا کچھ باتشیت ہو گئی کیا آپ کی پانچی بات یہ ہے کہ یہ جو آرڈر ہے اتر پردیش کی یوگی عددہ سرکار کا یہ ایسا دیکھ رہا ہے کہ ہٹلر کی روح ان میں سما چکی ہے یہ کرسٹال ناٹ مومنٹ لگ رہا ہے ہٹلر بھی ایک جوڈن بائیکارٹ کرتے تھے اس طرح کا بائیکارٹ ہو رہا ہے اتر پردیش کی سرکار کی طرف سے بھئے آپ ہوتے کون ہیں یہ کرنے والے کیا ایک ایک یاترہ کا اتنا اتنا ان کو آپ امپورٹنس دیں گے اور دوسروں کی لیولیوڈ کو برباد کر دیں گے آپ آپ کیا ایک ہی سمودائے کے لیے کی اس کے لیے کام کریں گے کونسٹویشن کہاں گیا پھر کونسٹویشن کیا کہاں چلے گا کچھرے کچھرے کی بن میں چلے گا کونسٹویشن پھر موڑی جی سمویدان کو اٹھا کے چومتے یہ سب ناٹک ڈراما ہو رہا ہے تو یہ سٹیٹ کی طرف سے ہندوتوہ کی جو تنظیمیں ہیں اورگنیزیشنیں ان کے پریشر میں آ کر یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ مسلمان کی دکانیں مجھاو کیا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے آپ ان کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں یہ ہندو کی دکان ہے یہ مسلمان کی دکان ہے اس کا نام ابو بکر ہے اس کا نام علی ہے اس کے پاس مجھا ہوا یہ کیا ہے یہ اور آخری بات یہ ہے کہ میں چیلنج کر رہا ہوں ریٹن آرڈر نکالوا یوگیت تینات میں اگر ہمت ہے تو ریٹن آرڈر نکال کے بتا ہمارک اس کے بارے میں کلیر ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے مسلمانوں سے یہ کونسٹویشن کی سمویدان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ہم نے آرٹیکل سیونٹین کے ذریعے انٹیچو بریٹی ختم کی آپ انٹیچو بریٹی لا رہے ہیں آپ رائٹ ٹو لائف کے خلاف ہے رائٹ ٹو لائبلیوٹ کے خلاف ہے تو یہ کلیر کٹ ڈسکریمنیٹری آرڈر ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو سیکنڈ گریٹ سیٹیزن بنانا چاہتے ہیں اتر پردیش میں پورے دیش میں اور پورا جو لاجر ان کا سکیم ہے اس کا یہ ایمپلیمنٹیشن ہو رہا ہے اور مزفر نگر کے دھاووں سے پورے مسلم ایمپولیس کو نکال دیا گیا ہے آپ ہی کے ٹی وی دوسرے ٹی وی چینل کی ریپورٹ ہے آپ کے نکال دیا گیا ہے بتائیے کیا کر رہے ہیں آپ کیوں ظلم کر رہے ہیں صاحب اتنی نفرت کیوں ہیں بی جے پی کو مسلمانوں سے آپ کی سمبیدھان کی ڈیوٹی نہیں بھائی یا نا آپ دیکھئے یہ الیکشن وہ الیکشن یہ ان کی کنسسٹنٹ ہندوتوہ کی ایڈیولوجی کے اوپر یہ لوگ عمل کر رہے ہیں اپیزمنٹ کس کا ہو رہے ہیں بتائیے اس طرح کارٹر نکال کر اپیزمنٹ آپ آپ کی اوٹرکہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں آپ آپ باز اب تک سٹیٹ گورنمنٹ بول رہے ہیں کہ مسلمان کی دکان پہ اب مت جائیے بائیکارٹ کریے ان کا آپ اور پچھلے کئی سالوں سے تو ہندوتوہ ارگنیشن تو یہی بول رہے ہیں کہ مسلمانوں کا سماجی بائیکارٹ کرو سوشل بائیکارٹ کرو یہی ہو رہا ہے سوشل بائیکارٹ کرو جو پیجے پی کے ویڈر ہے انہوں نے بولا ہے کہ سب کا ساتھ سکتا ویڈاسنا جو سلوگن ہے اس کے اوپر دے دا سوشہ پریدہ کیونکہ ارے ارے چھوڑیے نا بھاڑ میں جائے وہ کوئی بولتا نہیں بولتا سمبیدھان ہے یہ سٹوگن سے گورنمنٹ چلتی کیا آپ کا سمبیدھان میں رائٹ تو ایکوالیٹی ہے سمبیدھان بولتا ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتے آپ سمبیدھان میں لفظیں مائنورٹی کا ویڈ اسٹمالو آرٹیکل ٹونٹی نائن تھٹی میں یہ فنڈیمنٹل رائٹ ہے یہ دیش کا بیسک کانسٹویشن کے بیسک سٹکچر کا حصہ ہے ان کے بولنے نہیں بولنے تو فرق پڑنے والا تھوڑی ہے یہ اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں بی جے پی اور خاص طور سے مسلمانوں سے ان کی نفرت اب کھل کے آ رہی ہے آسام کے مکہ منتری جو ہے بھارت کے ٹاپ فائی جھوٹوں میں شمار ہوتے ٹاپ فائی جھوٹوں میں اور ان کی جھوٹ یہ ہے کہ نائنٹین ففٹی ون میں مسلم پاپولیشن ٹونٹی فور پوائنٹ سکس ایک تھا جھوٹے ہیں وہ اور نفرت کرتے ہیں آسام کے مسلمانوں سے آسام میں ہے تو بنگالی مسلمان میع بول کے وہ ڈسکرمنٹ کرتے ہیں آسام کے باہر گئے تو پورے مسلمان ڈسکرمنٹ کرتے ہیں جھوٹ کیوں ہے بول رہا میں آپ کو نائنٹین ففٹی ون میں آسام تھا اس میں ناغالنڈ نہیں تھا میزورم نہیں تھا آپ کے ارونچل نہیں تھا مگالے نہیں تھا اب یہ الگ سٹیٹ بن جب بن گئے تو اس وقت ففٹی ون میں ٹونٹی فور پوائنٹ سکس ایک مسلم پاپولیشن تھا ٹو تھو تھوزن ون میں ٹھٹی پوائنٹ نائن ٹو تھا اور ٹو تھوزن الیون سینسز میں ٹھٹی فور پوائنٹ ٹو ٹو تھا اتنا جھوٹ بول رہے اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے پورا ایڈمنیسٹریشن پوری آفیسرز مسلمانوں سے نفرت کر رہے ہیں اور کیسا کر رہے ہیں میں بتا رہو آپ کو وہاں پر ایک ایریا ہے جاگیر روڈ بول کے ہائی کورٹ کا آرڈر آگیا ڈیمولیش مت کرو ڈی ایم صاحب جو ہے آرڈر نہیں ملا بول کے صرف مسلم ہاؤزورڈز کو کاروبار کو ڈیمولیش کر دیئے آسام میں آسام میں جو جو منسترس کالنی ہے یہ ہیمن تو بیسو کو بولو بولو پورے مسلم لیبر nênس بنایا وہ اگر فارٹی پرسنٹ ہے مسلمان آسام میں تو کون سا آسمن گر رہا ہے انکونسٹوشنل کیا ہے بتاؤ یہ کتنا انکونسٹوشنل ہے کہ انکونسٹوشنل فارٹی پرسنٹ ہے پورا ترکاری بیشنے والا مسلمان مچھی بیشنے والا مسلمان آٹو چلانے والا مسلمان کنسکشن ورکر مسلمان آپ کو نفرت کیوں ان لوگوں سے یہ بھارت کے ناغریک ہے نا آپ تو مکہ منتری آپ کو شرم آنی چاہیے اس طرح آپ یہ ایک سمودائے سے نفرت کر رہے ہیں تو ہر جگہ پر بی جے پی کسی بھی سٹیٹمنٹ ہیں دو صرف نفرت کرنا مسلمانوں سے اور اس نفرت کو انسٹیوشنلائز کر دینا اور اپنے گورنمنٹ میں جہاں پاور میں ہیں وہاں پر ایک میسیج دینا پورے گورنمنٹ کے امپلائز کو کہ آپ کچھ بھی کر سکتے مسلمانوں کے تعلق سے